سنیئے ایک بہت ہی پیارا کلام جو اس وقت پورے ولک میں بلکہ یوں کہوں کہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے میرے ساتھ مفتی ادنان صاحب تشریف لائے ہیں رونی کی برمیش ہے میں کلام پیش کرتا ہوں میں تسلسل کے ساتھ پڑھوں گا جہاں جہاں انشاءاللہ جس دیوانے کو جو جو بات سمجھائے گی انشاءاللہ وہ محبت پر اظہار کرے گا یہ ساقب بھئی ساقب ساؤنڈ بڑا پیر اپریٹ کر رہے ہیں اللہ آپ کو خوش لکھیں کلام میں پیش کر رہا ہوں شاہد لکھتا ہے وہ شہر مغابت جنا مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل جانتا ہے وہ شہر مغابت جنا مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل جانتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی سمجھتی نظر میں بسانے کو دل جانتا ہے وہ شہر مغابت جنا مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل جانتا ہے تو ہمارا رمحانوالو صحاب اکرام کی قربانی کا ذکر آنے لگا ہے جمعہ دیجئے پتہ جلے جمعہ سنا ہے کیا لکھا لکھنے والے نے جہاد مغابت کی آواز گوجی کہاں ہنزلانے یہ دل ہر سے اپری جہاد مغابت کی آواز گوجی کہاں ہنزلانے یہ دل ہر سے اپری اجازت اگر دو اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے سارا مجمع میرے ساتھ بھی کر پڑھ لے وہ شہر مغابت جانا مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چانتا ہے بہت بڑا واقعہ ایک جملے میں آنکھیں حوالے کرنے لگا ہوں مجھے پتہ چل جائے گا جملہ سننے کے بعد ستیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دیوانہ کہاں کہاں بیٹا ہے اس کا ہاتھ بتائے گا شہر لکھتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کہ ہوتوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کہ ہوتوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا گئے ضرورت جہاں دل اٹانے کو دل چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں دل اٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہیں وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اب یہ جملہ خان اس نبی کی محبت میں لکھا گیا اب جس کو سمجھ آئے گا وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا کیا لکھا توجہ کیجئے گا ستاروں سے یہ چاند کہتا گا ہر دم تمہیں کیا بتائیں پٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا گا ہر دم تمہیں کیا بتائیں پٹکڑوں کا عالم اشارے میں آتا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے وہ دل چاہتا ہے اشارے میں آتا پٹکڑوں کو دل چاہتا ہے میں پوچھیا عید بھی چند بولوں کسی تجوی عید کر رہی ہے اسے آکے یا میں ڈیزدگی میں چل ہے کہ اے ہو جہی رات دائی ہے اس مل کے عرب دی در دی تے ہے کہ سونے اگل ہلائی گئی اسے اگل دی راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہی اشارے میں آتا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے صحابہ کے ماننے والوں سلام پیش کرتا ہوں اب باری آگئی اہلِ بیت کا مقام کربلا کا منظر پیر دروار نیزے چل رہے ہیں لیکن کربلا کے میدان کے اندر ننے منے معصوم جانے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہی ہیں جملہ دے رہا ہوں آپ کی سبحان اللہ کم از کم اتنی طلب کے آئے باہر لوگوں کو بتا جلے صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں اہلِ بیت کے بھی ماننے والے ہیں جملہ ظاہر کرنا جملہ کیا ہے آئیے سنیئے وہ نن ناسا اسے غیر وہ اینڈی رگے کہے یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں روکے وہ نن ناسا اسے غیر وہ اینڈی رگے کہے یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں روکے اے بابا میں پانی کا پیاسا لگی ہو میرا سر کا تانے کو دل چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا لگی ہو میرا سر کا تانے کو دل چانتا ہے وہ شہر مغابت جانا مصطفی ہے وہی کر بنانے کو دل چاہتا ہے سید عمر فاروق سب کہلو رضی اللہ تعالی اس کلہام کافری جملہ انشاءاللہ ماں بکیا جو حاضری ہوگی اس میں پجابی میں پڑھوں گا لیکن اس جملے پہ آپ نے میرے جملے کی تائید کرنی ہے سید عمر فاروق سب کہلو رضی اللہ تعالی ابھی تک ایمان نہیں لائے تلوان لے کر چلے آج رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو ختم کر دوں گا لحاظ بللہ بہین کی زبان سے قرآن سنا ایمان لائے سرکار کی مجلس میں آئے آقا نے پوچھا عمر کیوں آئے ہو اب جنابِ سید عمر فاروق کا جواب سننا دل پہ لگے گا جڑب جانا مجل جانا سٹیج باتوں کی نظر یہ جملہ پھر محبت قسم آپ کی سناتوں کی نظر شاید ڈکھتا ہے جو دیکھا گا رو ہوئے جمالِ رسالت تو تاہری عمر مصر تفا سے یہ بولے جو دیکھا گا رو ہوئے جمالِ رسالت تو تاہری عمر مصر تفا سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل جاہتا ہے